پی ڈی ایم حکومت کا ایک سال مکمل پی ڈی ایم حکومت کا ایک سال عوام کی زندگی میں مہنگائی کی سنامی لے آیا بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں پندرہ سو چوالیس روپے پانچ کلو کوکنگ آئل کی قیمت میں آٹھ سو ننانوے روپے کا اضافہ ہوا ملکی تاریخ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ریجیم چینج کا ایک سال مکمل ہونے پر دیکھئے اتوار کے روز سپیشل ٹرانسمیشن صبح سے رات تک صرف بول نیوز پر نو اپریل کو ریجیم چینج کی سازش کی گئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو ملکی تاریخ کا سیاہ باب قرار دی دیا کہا مہنگائی اور بیروزگاری کے مارے پاکستانیوں کو آج عمران خان کی حکومت یاد آ رہی ہے ریجیم چینج ٹریٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا دوروں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی کریں گے لیکن قوم یہ غلامی کبھی قبول نہیں کرے گی چیرون تحریک انصاف عمران خان کا زمان پارک میں خطاب کہا میرے گھر پر حملہ کر کے علی امین کو گرفتار کیا گیا یہ بتانے کے لیے ہم غلام ہیں بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نواز شریف بن جاتا ہے حکومت کی انتقامی کاروائیاں نون لیگ میں پھوٹ پڑھنے لگی خیبر پختونفا کی سینئر قیادت باغی ہو گئی قیادت نے تحفظات دور کرنے کے بجائے پارٹی سے فارغ کر دیا نوٹس پر باغی ارکان پھٹ پڑے کہا سج بولنے کی سزا دی گئی بھرپور جواب دیں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا بڑا قدم سپریم کورٹ بل نزرسانی کے لیے واپس کر دیا بتایا بل پارلیمنٹ کے دارے اختیار سے باہر ہے بل سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت سے بھی متصادم ہے آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے آئین میں چھڑ چھڑ عدالت کی خودمختاری میں مداخلت کے مترادف ہوگی سپریم کورٹ بار چیف جسٹس آف پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے پرعظم کہا قانون کی حکمانی سپریم کورٹ کے وقار کے ساتھ کھڑے ہیں پارلیمنٹ عدلیہ ایگزیکٹیف کو آزادانہ طور پر کام کرنا چاہیے ایسی قرارداتیں انتشار کا باعث بنیں گی سپریم کورٹ بار اعلامیہ حکومت کے عدلیہ پر وار وقلہ بن گئے سیسا پلائی دیوار پارلیمنٹ نے عدلیہ کے خلاف قراردات کیوں منظور کی وقلہ نے وزیراعظم کو خطلک دیا یہ خط جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے چیئرمن اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے بھیجا گیا خط میں کہا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت تمام ادارے سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں وفاقی کابینہ نے عدلیہ مقالف قراردات منظور کر کے غیر آئینی طریقہ اپنایا اس لیے قراردات واپس لی جائے الیکشن سے فرار حکومت سب کچھ کرنے کو تیار وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس چھٹی کے دن بھی بلالیا ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پیر کو پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں اس صدر کی جانب سے واپس کیے گئے بل کو منظور کرانے پر مشابرت ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہر کوئی ماننے پر مجبور ہے نہ ماننے والوں پر توہین عدالت لگے گی معروف قانوندان اعتزاز احسن کی بولنیوں سے گفتگو حسن مرتوزہ نے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کا مجبورہ دیا حسن خاور نے کہا مسائل پر قومی اتحاد کی ضرورت ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس دس اپریل کو اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے وزیر آزم شہباز شریف نے تیس مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے ملے یا نہیں اسحاق دار معاملہ گول کر گئے وفاقی وزیر اور کانفیڈنس اوور کانفیڈنس کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ جلد ہوگا تمام پیشگی شرائط پوری کر دی ہیں ہر ادائیگی وقت پر کریں گے سخابات سے خوفزدہ نون لیگ اپنی روش پر برقرار عطا تارر کا چیف جسٹس سے استفعے کا مطالبہ شہباز سرکار کی لائے گئی مہنگائی کا ذمہ دار بھی عدلیہ کو قرار دے دیا فواد چوہدری کا قرارہ جواب بولے یہ مطالبے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں پہلے معیشت نشانت ہی اب سپریم کورٹ ہے فینس کے ساتھ سیلفی کا شوق مریم نواز کو مہنگا پڑ گیا بند سور کر پورز دیتی مریم نواز خاتون کے ساتھ کھڑی ہوئی لیکن یہ کیا خاتون نے سیلفی ویڈیو بنا ڈالی پوچھا کیا آپ کہہ سکتی ہیں میرا خاندان چور ہے جس پر مریم نواز چونک گئی جواب دیا مجھے کیا کہنا ہے خاتون نے ایک بار پھر سوال دور آیا لیکن مریم نواز جواب دیئے بغیر چلتی بنی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا پھر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے ہر ہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم قورد کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم قورد یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا امبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے